اسلام علیکم بھی امید کرتی ہیں آپ سب روپی کر ساریے سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنے ہوں گے یہاں پہ آج سنڈے کے دن میں صبح سرے جب اٹھی ہوں تو میں نے سوچا کہ میں آج بنال لیتی ہوں آمیلیٹ کیونکہ آج سنڈے کو اٹلیس کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ ہم نے کہیں جانا ہے یا ٹائم ہم لیٹ ہو رہے ہیں تو ہم ریلیکس ہو کے ناشتہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد تو کیونکہ اتنے کام پینڈنگ ہوتے ہیں سنڈے کو بھی بھاگ دوری لگی ہوتی ہے تو بہرحال ناشتے کا ٹائم ہم ریلیکس کر سکتے ہیں تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں سب آمیلیٹ بنال لیتی ہوں میں نے اس کے لئے سپنیاں کٹ لیا ہیں انٹے ڈال دیا ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے کٹی وی سورخ مچے اور یہ کٹی وی سورخ مچے بھی میں نے پاکستان سے منگوائی ہے کیونکہ مجھے یہاں پہ مزے کی نہیں ملے اور ساتھ ہی میں نے سلائس بے گرم کرنی ہے چولے پہ اور چائے بھی ساتھ رکھی ہوئی ہے فرائیڈے کو ہم لوگ بہت خوش ہوتے ہیں جتنے بھی ورکنگ لیڈیز ہوں گی وہ میں ساتھ اس بات پہ اگری کریں گی فرائیڈے کو ہم بہت ریلیکس کرتے ہیں جی کہ ہمارا ویکنڈ آگیا تھا ہم سارے کام ویکنڈ پہ کر لیں گے اس لیے فرائیڈے کو ہم کچھ بھی نہیں کرتے اور سیٹرڈے کا دن ہم اس امید میں نکال دیتے ہیں کہ آج ہم باہر گھوم پھر کے باہر کے کام کر لیں اور اگر باہر کے کام نہ بھی کرنے تو باہر آوٹنگ کے لیے نکل جائیں اور کیونکہ سنڈے کا دن ابھی باقی ہے تو گھر کے کرنے والے جتنے پینڈنگ کام ہوتے ہیں وہ سارے ہمارے دھیر لگ جاتے ہیں اور پینڈنگ ہوتے جاتے ہیں اور سارے کے سارے ہمارے سنڈے پہ آکے ہمیں کرنے پڑتے ہیں پھر چاہتے نہ چاہتے بھی ہمیں ان کاموں کو یہ بھاگ دور کرنی پڑتی ہیں ہمیں کو ختم کرنا پڑتا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کام پھر مزید ڈیلے ہو جاتے ہیں نیکس بیکنڈ تک تو بس اب یہی میرا بھی حال ہے کہ میں نے اپنے کاموں کو پینڈنگ کیا تھا کہ بہت کو سوچا تھا کہ میں نے سیٹرڈے کو یہ کام کر لینا ہے لیکن وہ کام میرے سیٹرڈے کو نہیں ہوئے اور میرے سنڈے کے تک اب آگئے ہیں تو آج بس اب میں ناشتے سے فاری ہوئی ہوں اب میں دھو رہی ہوں برطن اور برطنوں کو دھونے کے بعد جب میں کچن وغیرہ سافر کے فاری ہوں گی روٹین کے کام کرنے کے بعد تو میں اپنے سارے وہ کام بھی کروں گی جو پینڈنگ تھے ویکنڈ کے لیے کیونکہ ویکنڈ کے تو وہی کام ہے نا جو ویکنڈ پر میں کر لیتی ہوں تو بھی میرے آگے سے ہفظہ جو ہے وہ سکون سے گدھر جاتا ہے اس سے مجھے زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا جیسے لہسن میں چھیل کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ مجھے ہوتا ہے میں مارکٹ کا جو پساوہ لہسن کی پیس ملتی ہے وہ میں یوس نہیں کرتی میں فریش ہی چھیلتی ہوں اور اس کو میں فریز کر لیتی ہوں تو میں کافی سارے چھیل کے رکھ لیتی ہوں اپنے پاس ویکنڈ پر کہ میرے ہفتہ دو ہفتہ بھی بات دوقات نکل جاتے ہیں آرام سے تو میں اسی یہ ایک دفعہ لا کے کافی سارے چھیل کے رکھ لیتی ہوں وہاں پہ تو میری ماسی میرا کام کر دیا کرتی تھی لیکن یہاں پہ ماسی بھی میں ہی ہوں اور جواب بھی میں ہی کھڑی ہوں تو اسی یہ مجھے خود ہی چھیلنے پڑتے ہیں میں ان کو بھگو دیتی ہوں پھر تھوڑ دے پہلے اور اس کے بعد میں چھیل لیتی ہوں اس کے علاوہ اور بہت سارے کام ہوتے ہیں کچھ آپ کو ایکسٹرا کوکنگ کرنی ہوتی ہے کہ آگے ویک ڈیز میں آپ کو اتنا مستہ نہ ہو بچوں کی لانچ و غیرہ کا میں کچھ نہ کچھ نظام کر دیتی ہوں شانتی کے لیے کبھی کچھ بنا دیتی ہوں تاکہ اس کے لانچ میں کام آ جائے بس اس طرح کی کام ہے جو میرے پینڈنگ ہو رہے تھے اور میں نے آج سنڈے کو ختم کرنے وہ سارے کام بھی اور ایک اور امپورٹن کام ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کو لے کے جانا ہے سائیکلنگ کے لیے کہیں باہر کیونکہ بچاری بہت تنگ آتی ہے سکول سے آتی ہے گھر اور گھر آنے کے بعد بس وہ ہوتی ہے اور صوفہ ہوتا ہے اور ٹی وی ہوتا ہے سارا سارا دن وہ شام تک وہیں پہ بیٹھی رہتی ہے اور لیٹی رہتی ہے بلکہ کچھ اس کی ایکٹیوٹی بھی نہیں ہے گھر پہ اور دیفنیٹلی یہاں فلیٹس میں اتنی جگہ نہیں ہوتی پاکستان میں تو اور ذرا سٹائل کے گھر دیفنیٹلی کھلے ہوتے ہیں ویسے بھی اتنی ایکٹیوٹی ہوتی کہ کبھی کوئی آرہ ہے کبھی کوئی آرہ ہے تو یہاں پہ اس کی کوئی آرہ ایکٹیوٹی نہیں ہے تو میں نے اسے پرامس کیا تھا کہ تمہیں سنڈے کو ہم نے ضرور انشاءاللہ سائیکلنگ کے لیے لے کے جانا ہے اور وہ میں نے کام کرنا ہے ٹائم لی تاکہ میں شام کو پانچ بجے کے بعد گھر سے باہر نہ ہوں میں ٹائم لی گھر پہ آ جاؤں اور میرے سارے کام جو ہے وہ بھی ٹائم لی ختم ہو جاؤں اور میں سارے چار پانچ بجے کے بعد اپنے ریلیکس ہوں مجھے کوئی کام نہ کرنا پڑے بارہ برطن جو ہے وہ سارے دھل گئے ہیں کیونکہ ابھی پھر دوبارہ برطن جمع ہو جائیں گے تو اب میں آگئی ہوں بیڈ روم میں کیونکہ صفائی کا کام شروع ہونے لگا ہے تو سب سے پہلے میں بیڈ سیٹ کر لیتی ہوں یہ ہے شانزے کا چھوٹا سا بیڈ اور دیکھیں یہ جو شانزے کی بیڈ شیٹ جو ہے نا یہ بھی میں لہور سے بنوا کر لائی تھی کیونکہ یہاں پہ جب میرے حضور نے بتایا کہ اتنی مہنگی مل رہی ہیں تو میں نے ان سے منع کر دیا کہ میں نے کہا آپ کو وہاں سے نہیں لکھی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کی میجرمنٹ بھیر دے تو میں جو ہوں وہاں لہور سے اسٹرش کروا لاؤں گی اور میں نے لہور سے اسٹرش کروا لیتی اور اتنی اچھی ہے بیڈ شیٹس ہیں بارال پاکستان جو ہے نا ہم یہاں رہ رہے ہیں کہ مجھے ہر بات میں پاکستان اور لہور یاد آتا ہے بارال میں نے اپنا بیڈ سیٹ ہو گیا یہ میرا اور اب میں کروں کی صفائی صفائی سے فارغ ہونے کے بعد پھر اور اور کام بھی جو میرے ویکنڈ کے کام پینڈنگ ہوتے ہیں اس میں میں نے آئرننگ بھی کرنی ہے اس کی یونیفارم کی کیونکہ جتنے یونیفارمز ہیں نا میں ان کو ویکنڈ پر آئرنڈ کر رہتی ہوں تاکہ پھر کام جائے میرا آسان ہو جاتا ہے ویک ڈیز میں تو تین یونیفارمز ہیں اس کے میں تینوں کے تینوں اس کے یونیفارمز آئرنڈ کر لیتی ہوں اس کے بعد بیچ میں جب جب دھولتے رہتے ہیں تو اس کے بعد میں ساتھ ساتھ ایک آئرنڈ کر جاتی ہوں تاکہ میرا کام جائے دارہ لمبا ڈیلیئ نہ ہو اور بس یہ کچھ کرنے کے بعد یہ اتنے چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں لیکن کہنے کا ہوتا ہے یہ بہت چھوٹے کام ہوتے ہیں لیکن جب آپ کو جاپ کے ساتھ یہ منیج کرنے پڑیں تو مجھے لگتا ہے یہ بہت سارے کام ہو جاتے ہیں پھر کہ میں لیٹرلی کسی سے میں نوٹ کرتی ہوں کہ میں صبح سے اٹھیں ہوں تو اس کے بعد شاید میں بیٹھیں کا ٹائم بھی نہیں مجھے ملتا شام تک کہ میں جب تک کام سے فری نہ ہو جاؤں فتر مجھے ٹائم بھی نہیں ملتا کہ میں بیٹھوں کیونکہ کبھی کوئی کام آ جاتا ہے کبھی کوئی کام آ جاتا ہے تو اس لیے میں کوشش کرتی ہوں جتنے کام میکسیمم کام ہے سنڈے کو کر دوں ویکنڈ پہ تاکہ میرے لیے جو آگے بینیفیشل ہوں میرا آرام سے گزر جائے تو وہ سارے کام کر رہیتی ہوں اپنے کپڑے تو خیر میں جاتے ہیں شام کو اس لیے کرتی ہوں لیکن یہ کہ شاندے کے میں گھر کے رکھ لیتی ہوں پہلے اب میں نے اسے کپڑے سی کرنی ہوں اور یہاں پہ میں آگئی ہوں ساتھ ساتھ ہی کوکنگ کرنے کے لیے کیونکہ صفائی بھی کرنی ہے ساتھ ہی تو میں نے کہا کہ میں مکس سبزی بنا لیتی ہوں اسے میں ہم نے سیٹر ڈے کو بھی باہر ہی کھانا کھایا تھا تو کافی سارا کھانا تابعی بھی بھچ گیا تھا تو وہ ہم ساتھ لیا تھے وہ بھی کافی سارا کھانا پڑا ہوئے اس مکس سبزی ضرورت نہیں تھی لیکن میں نے کہا کہ چلو میں تھوڑا بہت کچھ بنا لیتی ہوں کہ اگر چاہیے ہوا تو میں نے کہا ساتھ یہ بھی بنا لیتی ہوں اور اس کے لیے میں نے سبزیاں وغیرہ کارٹ لی ہیں اگر آپ کو اس کی ڈیٹیل رہتے پی چاہیے تو میں نے اس کی ایک ویڈیو بنائی ہے میں آپ کو ساتھ شیئر کر دوں گی اور لنک بھی لگا دیا میں نے اس کا یہاں پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ بہت میں جو مسالے بھی بہت سارے استعمال نہیں کرتی اللہ اللہ کیونکہ ہم پاکستان میں بناتے ہوتے تھے بسار اس کو کہتے ہیں جس میں مرچیں ہوتی ہیں دھنیا حلدی زیرا اور بہت ساری مسالے جائیں اس ایک میں ہی مکس ہوتے ہیں تو میں جب پاکستان سے آئی تھی تب بھی آنٹی نے مجھے میری مدین لاؤں نے مجھے ایک ڈبا بڑا بھر کے دے دیا تھا اور بیش میں میرے ہزبن گئے تھے تو وہ بھی ایک بڑا ڈبا ایک اور آنٹی نے بھیجوا دیا تو ہم نورمل ہی میں اس ہی کو یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے اس کا مجھے ڈیویلپ ہو گیا ہے تو مجھے بنا دوائی سیل ہوتا ہے شاید کہ نورمل کھانا کچھا کچھا رہ گیا ہے تو برحال مکس سبزیاں بن گئی ہوئی ہے آخر میں میں نے ڈالا ہے یہاں پہ کسوری میتی اور اس کو پہنے فنکل دم دے دیا تھا اور یہ اچھی سی کلر فل مکس سبزی بن گئی ہوئی ہے ویسے میری نانی اس میں پھول کو بھی ڈالا کرتی تھی وہ بہت اچھی لگتی تھی لیکن حسن کو پسند نہیں ہے تو اس لیمیت میں کوئی پھول کو بھی ڈالتی تو اس کے بعد ہم کھانا سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم آگ گئیں شانزے کو پارک لے کے یہ دس پناہ منٹ کی ڈرائیو پہ ہے تو میں نے کہا تھا کہ اس کو دے کے جانا ہے ابھی تین ساڑھے تین کا ٹائم ہوا ہے تو یہاں پہ ہم آگئے ہوں وہ کتنی ایکسائٹیڈ ہے چھوٹا سا پارک ہے بہت بڑا پارک نہیں ہے لیکن اس میں بڑے اچھے پروپر راستے بنے میں بچے سائکلی وغیرہ کر لیتے ہیں اور کچھ جھولے وغیرہ بھی لگے میں تو بچوں کے لیے اچھا لانز اچھے بنے میں لوگ تو بلکہ باقاعدہ پکنک میٹس لے کے آکے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ آج کل موسم بھی اچھا ہے گرمی بھی نہیں ہے اور اچھی تھنڈی ہوا چال رہی ہوتی ہے اس ٹائم تو ہلکی سردی سی ہوتی ہے اس ٹائم پر ہلکی ہوا چال رہی ہوتی ہے تو اسیے لوگ جائے وہ آکے بیٹھے میں اور شاندے جائے وہ اس کے اوپر چاڑ گئی ہے اور اب اسے اترا نہیں جا رہا اب اس کو سمجھ نہیں آرہا کبھی ایک ٹانگ اوپر وہ اس کی ٹانگیں ہی سیٹ نہیں ہو پا رہی ہیں اور اس کو حسن انسٹرکشنز دیئے جارنے کہ ابھی یہ کرو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ خود نکل ہو گی اور میں بھی اس کی کوئی ہلپ نہیں کر رہی ابھی تو وہ کوشش کر رہی ہے کہ میں اس میں اور اوپر چڑھوں میں نے اس کو ڈانڈ کے منع کیا تھا کہ یہ نا تم باقی بچوں کو دیکھ کے اوپر چڑھو اور اوپر جا کے پھس جاؤ یا نیچے گرو زور سے بس یہ تھوڑے بات اس نے جھولے لیے اور سائیکل کو تو اس نے چھوڑ دیا یہاں پہ کیونکہ اس کو جہاں پہ جھولے نظر آگئے چیز دے تھوڑے بات اس کے بعد آنے سے پہلے میں نے اس کو کہا میں نے کہا نہیں اب تم سائیکلنگ کرو تاکہ تمہاری سوڑی سے ایکسرسائیز دے ہو جائے تم گھر پہ بھی سارا دن بیٹھی ہی رہتی ہو تو اب وہ راؤنڈ لگا کے آئی اور مجھے آکر پوچھی تھی ماما باپ ہیپی ہوگی ہے یا نہیں ہوگی میں نے اسے کہا ہاں نہیں میں بہت ہیپی ہوگی ہوں تو دیکھے ویسے مزہ سے اس نے انجوئی کیا سائیکلنگ کے بعد اس نے انجوئی کیا بات میں کہتی کہ مجھے مزہ ہے سائیکل چلا کے تو چھوٹی سی ہے لیکن اس کی کوئی ایکٹیوٹی بھی نہیں ہے تو مجھے کبھی کبھی اس سے بہت وہ ہوتا ہے کہ بچاری سارا دن گھر میں بور ہو جاتی ہے اینی ہاؤ ہم ٹائملی واپس آگئے تھے اراؤنڈ فائف ہم گھر پہ آگئے ہوئے تھے تو باپسی پہ ہم آتے ہوئے لے آئی یہ ایک سموسہ چاٹ چھپن بھوک کافی فیمس ریسٹورنٹ ہے تو اسے ہمیں چاٹ لے آئے تھے میں نے کہا اس کو ٹرائے کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے چائے پی آرام سے بیٹھ کے شام کو ریلیکس ہو کے گھر پہ ٹائم لیا آ کے اور اس کے بعد کیونکہ میرے کام تو سارے ہو گئے تھے ویکنڈ کے کیونکہ میرے کوئیسے پینڈنگ کام جو تھے وہ تو میرے ختم ہو گئے تھے بس اب میں نے بنانے سے کباب کباب کا جاتے ہوئے میں جانے سے پہلے بلکہ میں گلا گئی تھی چکن اور ڈال وغیرہ سب کوئی ڈال کے اور مسالے وغیرہ ڈال کے اب اس کو میں ہڈیاں نکال رہی ہوں اس میں سے الگ کر رہی ہوں اس کی ریسپی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی میں پہلے ویڈیو اس کی بنا چکی ہوئی ہے بہت ڈیٹیل سے تو آپ ان ویڈیوز کو جا کے چک کرئے گا بہت ملے کی ریسپی اور بہت اچھے کباب بنتے ہیں آپ ان کو ضرور ٹرائے کرئے گا جس کسی نے بھی کباب کھائے تو ہمیشہ میں کبابوں کی تحریف ہوئی ہے پس اب یہاں پہ میں نے سب مسالے اور ہاری سبزیاں وغیرہ میں نے جو کچھ ڈال رہا ہوتا ہے پیاز وغیرہ سب میں نے اس میں شامل کر دیا میں اس کی اچھنا سے مکس کر لوں گی اور اگر یہاں پہ آپ نمک وغیرہ کو بھی ٹیسٹ کریں تاکہ وہ اپنا چل جائے کہ وہ ٹھیک ہے نہیں اور میں اکثر اس میں سوڑا سا چار مسالہ ڈال دیتی ہوں تو اس سے بھی بہت مزے کا ایک ٹیسٹ آ جاتا ہے اور انڈا بھی میں ہمیشہ اس کے بیچ میں ڈال دیتی ہوں کیونکہ جب باہر انڈے کی کوٹنگ ہوتی ہے تو تب مجھے شکل لگتا کہ کباب ہی خراب ہو گئی یہ بہرحال اب میں نے یہاں پہ کباب بنا لیا اور میں نے فریز کر لوں گی تاکہ مجھے آگے فائدہ ہو جائے اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ایک اور نئی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال لگے گا تب تک کیلئے اللہ حافظ